مرد پردیش کی عارتھک راجدانے ان دور کی جھگیوں میں رہنے والی یہ ہے کےکئی اس کے پریوار کی دن بھر کی کمائی سو سے دیڑ سو روپے ہے کبھی کبھی تو دن کا ایک روپیا بھی نصیب نہیں ہوتا لیکن اتنی تنگی کے باوجود کےکئی کے ناشتے کی تھالی میں کبھی کھانے کی کمی نہیں ہوتی کئی دفعہ تو اس کے تھالی میں کھانا شہر کے بڑے خوٹلوں سے آتا ہے یہ ممکن ہو پایا ہے ایک ایپ کی مدد سے ان دور زیلا پرشاہ سندھ کے ساتھ مل کر ایک کمپنی نے اہار نام کا ایک ایپ ڈیزائن کیا ہے جس کی مدد سے کسی ہوتل، میریج ہال یا گھر میں بچے کھانے کو دان کیا جا سکتا ہے ہر دن شہر کے کئی ہوتل اپنے یہاں بچے کھانے کی ڈیٹیل ایپ پر اپلوڈ کرتے ہیں جن کے پاس بھی یہ ایپ انسٹالڈ ہے ان کے پاس اس کی نوٹیفیکیشن چلی جاتی ہے کھانا دان کرنے کے لیے وہ اپنے موبائل سے ہی اسے بک کر سکتے ہیں ہیمانشو اور ادیتی روبین ہڈ آرمی نام کی سنستہ سے جڑے ہوئے ہیں جو غریبوں تک کھانا پہنچاتی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس ایپ کی مدد سے ڈونیشن کا کام بہت آسان ہو گیا ہے نوٹیفیکیشن کے ساتھ ہی ان کے پاس ہوتل کی لوکیشن اور دان کرنے والوں کا فون نمبر بھی آ جاتا ہے جس کی مدد سے وہ ترنت وہاں پہنچ سکتے ہیں کھانے میں کیا کیا ہے کتنے لوگوں کے لیے ہے اور اسے کب تک سرکشت رکھا جا سکتا ہے یہ ساری جانکاریاں ایپ پر موجود ہوتی ہیں ان کی مدد سے دان کرنے والے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کھانا کب اور کہاں پہنچانا ہے ان دور کے ویجینگر کے پاس جھگیوں میں رہنے والے ان بچوں کے لیے یہ اب روز مرڈا کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے ہاتھ میں تھالی لے کر ہر دن یہ ایسے ہی کھانے کا انتظار کرتے ہیں اب کہاں سے آتا ہو تو نہیں معلوم بیٹا بھی کھانا آتا بیٹا یہ نہیں معلوم کہ بیٹا کہاں سے آتا بیٹا یہ کیا پہا ہے ہم کو کیا معلوم رہی تھی بیٹا شہر کے کئی دوسرے علاقوں میں بھی اس ایپ کی مدد سے کھانا ماتا جا رہا ہے جنہیں کھانا مل رہا ہے وہ تو خوش ہیں ہی انہیں دان کرنے والے لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ وہ ساماج کو بہتر بنانے میں اپنا ہاتھ بٹا رہے ہیں حالانکہ اس ایپ میں بیس لوگوں سے کم کا کھانا دان کرنے کی سوویدھا نہیں ہے ایپ کی مدد سے دان کرنے کے اس کنسپٹ کو ایک اور قدم آگے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان دور کی ہی ایک کمپنی نے کچھ سمیں پہلے اپنا ایک نیا ایپ شروع کیا ہے دان پاتر نام کے اس اپلیکیشن کے مدد سے کھانے کے علاوہ electronic equipment اور دوسرے سامان بھی دان کیے جا سکتے ہیں گھر کے کسی بھی سامان کی تصویر ایپ پر اپلوڈ کی جا سکتی ہے کمپنی سامان کو کلیکٹ کر ضرورت مند لوگوں تک پہنچاتی ہے اور اس کی تصویر بھی اپلوڈ کرتی ہے تاکہ دان دینے والوں کو پتا چلے کہ ان کا سامان کس کے پاس گیا ہے اپ چلا رہی دونوں ہی کمپنیاں یہ مانتی ہیں کہ ابھی تک وہ بہت زیادہ لوگوں کو جوڑنے میں کامیاب نہیں ہو پائی ہیں یقین ان کا کہنا ہے کہ آنے والے سمیں میں یہ ٹیکنالوجی کئی اور چہروں پر خوشیاں بکھیڑنے میں کامیاب ہوگی موسیقی